جیسے کی یا کسی کے اسکین پر پیمپلز یا پھر ایکنی کی سمسیا لگاتار بنتی رہتی ہے تب اس سمسیا میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر اگر کوئی دھوپ میں نکلتا ہے دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے اس کے جو اسکین ہے وہ کالے پڑ جاتے ہیں دھوپ میں نکلتے ہیں جب آپ دھوپ میں نکلتے ہیں جب آپ دھوپ میں نکلتے ہیں دھوپ بہت تیج رہتا ہے تب ہماری توچہ یعنی جو ہمارا اسکین ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں ہوں گے توچہ پھٹنے لگتی ہے توچہ کڑا کڑا کے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے توچہ پر ریکاری کے جیسے آنے لگتا ہے توچہ پر ریڈنیس کے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے ایچنگ کی سمسیہ ہو جاتا ہے اور جیسے کی دھوپ کے کارٹ جو آپ کا توچہ ہے یعنی جو آپ کے فیس پر جو دھوپ پڑتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو توچہ ہے وہاں پر بلیک بلیک سا میں دکھائی دینے لگتا ہے یعنی بلیک بلیک سا آپ کے توچہ پر ہونے لگتا ہے تب اس ساری سمسیہوں میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ لوسن اسکین پر لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس لوسن کا اپیوگ جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جیسے کی لیڈیز اور جنس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ چسمہ لگاتے ہیں تو چسمہ لگانے کی وجہ سے جو ہمارے آگ کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا بلیک بلیک سا دکھائی دینے لگتا ہے یا پھر آپ کے چہرے پر بلیک بلیک سا دھوپ کے کارڑ ہو جاتا ہے یا پھر آپ کوئی ٹائٹ کپڑا پہنتے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں آپ اپنے فیس پر آپ اپنے فیس کو ہمیسا ڈھکے رہتے ہیں ڈھکے رہنے کی وجہ سے آپ کے فیس پر بلیک بلیک سا رکاری پڑ جاتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ جو بلیک بلیک سا آپ کے چہرے پر رکاری کا پرابلم ہو جاتا ہے اس پرابلم کو پروپر روپ سے ٹھیک کرنے کے لیے یہ لوشن فیس پر لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ لوشن ہمارے سکین کو ٹیننگ سے بچاتا ہے یہ لوشن ہمارے سکین کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے جیسے کہ اگر آپ دھوپ میں نکلے ہیں دھوپ میں نکلنے کے قرار جو آپ کے فیس پر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈنیس پڑ جاتا ہے اور آپ کا جو سکین ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ آپ کے سکین کو مینٹیننس یعنی ایک پرکار سے آپ کے سکین کو پروپر روپ سے ٹھیک رکھنے کے لیے یہ لوشن آپ کے چہرے پر لگانے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ بتایا جاتا ہے اور جیسے کہ ڈاکٹر کے دوارہ بتایا جاتا ہے آپ بہت دیر تک فون چلاتے رہتے ہیں یا پھر ٹی بی دیکھتے رہتے ہیں یا پھر کمپیوٹر چلاتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا جو سکین ہے یہ لیے دیا جاتا ہے یا کسی کا سکین ڈیمیج ہونے لگتا ہے جیسے کہ آپ دھوپ میں جاتے ہیں تو دھوپ میں جانے سے پہلے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں دھوپ میں نکلنے سے پہلے دس سے پندرہ منٹ پہلے یہ لوشن آپ اپنے بوڈی میں یعنی آپ اپنے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں جس سے جب آپ دھوپ میں نکلیں گے تو دھوپ سے اگر آپ کے سکین ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کو کپڑا پہنتے ہیں یا پھر آپ اپنا جو فیس ہے اسے ہمیں سا ڈھک کے رکھتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر بلیک سا ہو جاتا ہے ریکاری سا پڑ جاتا ہے یا آپ کا سکین کسی بھی پرکار سے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے جس سے جو آپ کا سکین ہے وہ پروپر روپ سے لگاتار پہلے کے جیسا بنا رہتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اس لوشن کا مکھ کام ہوتا ہے آپ کے توچھا کو ڈیمیج ہونے سے بچانا اور آپ کے توچھا کو ایک دم فریس رکھنا جس سے جو آپ کا توچھا رہتا ہے یہ آپ کے ایج کے ایکارڈنگ پہلے ایج کے ایکارڈنگ آپ کا جو توچھا ہے یہ سیم دکھائی دیتا ہے جیسے کہ اگر کوئی کا عمر 20, 40, 35 سال کا ہو جاتا ہے تب بھی جو اس کے ایج کے ایکارڈنگ اس کی عمر 25, 26, 23 سال کا لگتا ہے یہ لوشن آپ کے توچھا کو فل روپ سے اسکین کو ایک پرکار سے سیفٹی بنا کے رکھتا ہے یہ لوشن دن میں دو سے تین بار یعنی چھے چھے گھنٹے پر آپ اپنے باڈی پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ لوشن کافی اچھا ہوتا ہے یہ لوشن ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ ایڈوائز کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس لوشن کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کہ اس لوشن کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ لوشن لگانے کے بعد میں اگر آپ کو ایچین کے جیسا محسوس ہونے لگے ریڈنیس کے جیسا محسوس ہونے لگے اگر آپ کے اسکین پر جلن کی سمسیہ ہونے لگے یا پھر بہت زیادہ بھوک سا محسوس ہونے لگے تب یہ لوشن لگانا ترنت بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ترنت ایڈوائز لیں یہ لوشن آپ اپنے گھر میں بھی اگر رہتے ہیں تو بھی آپ یہ لوشن لگا سکتے ہیں یا پھر آپ دھوپ میں نکلتے ہیں تب بھی آپ یہ لوشن لگا سکتے ہیں یہ لوشن آپ کے اسکین کو صحیح طریقے سے ایک پرکار سے سیفٹی بنا کے رکھتا ہے یہ لوشن ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ ایڈوائز کیا جاتا ہے